گدہ اور انسان میں یہ فرق ہے کہ گدہ سگرٹ نہیں پیتا اور جھوٹ نہیں بول سکتا جس مولوی کا پیٹ بڑا نہ ہو اس کے مولوی ہونے پر شک ہونے لگتا ہے مرد کی عمر وہ ہوتی ہے جو وہ محسوس کرتا ہے اور عورت کی وہ جو آپ محسوس کرتے ہیں ایک دفعہ فیہ اسے ملنے گیا تو وہ ننگے پاؤں دروازہ کھولنے آئی اس کے پاؤں تھوڑی تک ننگے تھے ایک خاتون نے ہونے والے خاون سے کہا شادی کے بعد میں آپ کے دکھ بانٹا کروں گی اس نے کہا مگر مجھے تو کوئی دکھ نہیں تو وہ بولی میں شادی کے بعد کی بات کر رہی ہوں شاید اسی لیے ہر سیاستدان یہی کہتا ہے اگر میں جیت گیا تو آپ کے دکھ بانٹوں گا ہمارے ہاں مسجد میں جوتے آگے رکھیں تو نماز نہیں ہوتی پیچھے رکھیں تو جوتے نہیں ہوتے جیل اور گھر میں یہ فرق ہے کہ وہ گھر جہاں بندے کی مرضی نہ چلے وہ جیل ہے شادی کے بعد دونوں میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے عورتوں کی آدھی عمر تو اپنی عمر کم کرنے میں گزر جاتی ہے ایک ملازمت کے انٹرویو کے دوران انٹرویو لینے والے نے پوچھا محترمہ آپ کی عمر کیا ہے جواب ملا انیس سال کچھ مہینے پوچھا کتنے مہینے جواب ملا اچھانوے مہینے جتنی دیر آپ دوسروں سے انتظار کراتے ہیں دراصل اتنی دیر آپ ان سے اپنا ذکر کرواتے ہیں اگر کوئی اداکارہ کو لباس کے بغیر دیکھ کر خوش نہ ہو تو یقین کر لیں وہ جیب کترہ ہے نئی نسل کو سگرٹ سے بیزار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سگرٹ پینا نساب میں شامل کر دیا جائے تاہم جو شادی شدہ اسے چھوڑنا چاہتے ہیں وہ سگرٹ کی ڈبی میں بیوی کی تصویر رکھا کریں ایک صاحب کہہ رہے تھے سگرٹ پینے سے عادت نہیں پڑتی کیونکہ میں گزشتہ بیس سالوں سے سگرٹ پی رہا ہوں مجھے تو عادت نہیں پڑی میں نے کہا پھر تم سگرٹ چھوڑ کیوں نہیں دیتے بولے سبھی کہتے ہیں سگرٹ نہ پینا سود مند ہے اور میں سود کے بہت خلاف ہوں I love you وہ چراغ ہے جسے رگڑنے سے بندہ خود علادین کا جن بن جاتا ہے اور کسی مالک کو حاضر کر کے اس کا حکم مانتا ہے جو بندہ ہاتھوں اور پاؤں کا کام زبان سے لینے لگے اسے بزرگ کہتے ہیں شادی وہ معایدہ ہے جس میں دو لوگ مل کر پوری زندگی دن رات محبت دریافت کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں موسیقی